اسلام علیکم تمام بھائیوں کو میرے چینل پر خوش آمدید تمام بھائیوں کا کیا حال ہے ٹھیک ہو امید ہے سب بھئی خیریا سے ہوں گے اس ویڈیو میں جیل پولیس جس کی جوینی لیٹر جاری ہو گئے ہیں جس پیمیاں والی کے اس کے میٹیکل کے بارے میں اس کی جویننگ کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل ملے گی کہ آپ نے میڈیکل کیا کروانا ہے کون کون سے ٹیسٹ کروانے ہے کدھر سے کروانے ہے انشاءاللہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں گا آپ لوگوں کا بہت پیدا ہوگا اور اس بات جو اس ویڈیو میں میں شیئر کروں گا کسی بھائی کو بھی ابھی تک اس بات کا نہیں پتا کہ آپ کی جویننگ کاب ہونی ہے انشاءاللہ ویڈیو مکمل دیکھیں آپ لوگوں کا کافی فیدہ ہوگا اور جو بھائی میرے چینل پر پہلی مرتبہ ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں تاکہ جو بھی جیل پولیس کی نیو جوبز کے مطلق یا جو بھی نیو جوبز آئیں یا میڈیکل کے بارے میں یا فورسز کی نیو جوبز کے مطلق جو بھی اپ ڈیٹ آئے آپ لوگوں تک پہنچتی رہے ہیں جیل پولیس کی کالیں زیادہ تر لڑکوں کو آ گئی ہیں کچھ لڑکیں ابھی تک کال کا ویٹ کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں کال نہیں آئی بھائی آپ لوگ چلے جائیں آپ لوگوں کو لیٹر مل جائے گا اب تو رشد ختم ہو گیا آپ کو لیٹر بہت آنی مل جائے گا اس لیٹر سے پہلے آپ نے کیا کیا کون کون سی چیزیں لے کر جانی ہیں یہ میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں آپ نے اپنی میٹری کی سنت کمپیوٹر شوپ سے اس کو ویریفائی کروانا ہے اگر آپ نے سرگودہ بورٹ سے میٹری کی ہے تو اب بھائی سرگودہ لکھیں گے اس کے بعد ڈاؤن لوڈر میں جائیں گے اسی طرح آپ آن لائن اس کی ویریفیکیشن کروائیں گے اس کے ساتھ ایک چلان فارم نکلے گا یو بیل بینک کا آپ نے وہ فیس جمع کروانی ہے چودہ سو پچاس ربیہ بس آپ میٹری کی کروائیں چاہے آپ کی ام اے ڈگری ہیں آپ زیادہ پیسے نہ بھریں بس جسٹ میٹری کی ڈگری آپ کروائیں اور اس کے ساتھ جو فیس آپ جمع کروائیں گے یو بیل بینک میں اس کی ایک ایک کوپی کا سیٹ بر بنوا لینے اس کی تین کوپی ٹوٹل کروالینی ہے آپ نے تمام ڈاکومنٹس کی تین تین کوپیاں کروالینی ہے شنختی کارڈ کی چار کپیاں دو فوٹو ضرورت آئیں گے دو دو کر کے چار فوٹو آپ نے بنوا لیں دو فائلیں بنوا کے لے جانی ہے ایک ہوتی ہے کور فائل آپ نے کور فائلیں دو لے کے جانی ہے ایک بٹن والی فائل ہوتی ہے وہ آپ نے نہیں لے کے جانی ہے آپ نے کور فائل دو بنانی ہے جس میں اوپر اوپر آپ فوٹو لگائیں گے نیچے آئی ڈی کار لگائیں گے نیچے میٹرک کی سنت لگائیں گے نیچے ڈومی سیل لگوائیں گے اور جو آپ نے فیس جمع کروائی ہے اس میں جو ویریفائی ہے آپ نے کروائی ہے جس بورڈ کی کاپی ہے وہ بھی آپ اوریجنل بھی لگائیں گے اور ایک کاپی بھی لگائیں گے جو آپ نے فیس جمع کروائی ہے یہ بنیادی چیزیں ہیں آج بھی کافی لڑکے گئے ہیں میاں والی میں پھر دوبارہ واپس آئے ہیں ان کے کاغذ مکمل نہیں تھے اس وجہ سے ان کا ٹائم کافی ضائع ہوا ہے ان بیچاروں کو اس چیز کا نہیں پتا کہ ہم نے کون سے ڈاکومنٹس لے کے جانے ہیں کیسے فائنیں تیار کرنی ہیں یہ بنیادی چیزیں ہیں جب تک آپ کے یہ ڈاکومنٹس مکمل نہیں ہوں گے آپ لوگوں کو لیٹر نہیں ملے گا ان میں سے اگر ایک چیز بھی آپ کی مسٹیک ہوئی جب آپ لوگوں کا لیٹر آپ لوگوں کو مل جائے اس کے بعد آپ کی دو جو فائلیں ہیں وہ جمع کر لیں گے آپ لوگوں کو لیٹر دے دیں گے اس کے بعد جو میاں والی ایچ ایس پی کی لڑکے ہیں وہ اور جلالودرہ کے جو لڑکے ہیں انہوں نے نزلالودرہ سے میڈیکل کروانا ہے جو زلالودرہ میاں والی کی لڑکے ہیں آپ نے سب سے پہلے جو ڈی ایچ کے وہ ہسپیٹل ہے ادھر جانا ہے ادھر آپ نے سب سے پہلے پرچی بنوانی ہے پرچی بنوانا کے آپ کمرہ نمبر سترہ میں جائیں گے اس میں وہ آپ کو مور لگا دیں گے سٹمپ جس کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں کا چیک اپ کروانا ہے آنکھوں کے وہ کلر بلائن چیک کرتے ہیں وہ مشین لگاتے ہیں آنکھوں کے ٹھیک ہے دو چار لفظ پوچھ لیتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹینشن نہیں ہے آپ ریلیکس ہو کے جائیں جب آپ لوگ کام کروال ہیں تو اس کے بعد آپ نے تو اس کے بعد آپ نے نیو جو ڈی ایج کے ہوا ہے اس میں جانا ہے پہلے پرانے ڈی ایج کے ہوا میں جانا ہے اس کے بعد نیو ڈی ایج کے ہوا میں جانا ہے ادھر ایک لین بنی کھڑی ہوگی جدھر سے آپ کو ایکس رے وغیرہ کی پرچیاں میں روں گی ادھر آپ نے ایکس رے کی فیض جمع کرانی ہے اس کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ سارا ہم نے پورا میڈیکل بنوانا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کے خون ٹیسٹ ہوں گے ہیپٹائٹس ٹیسٹ ہوگا ایک سری ہوگا اس طرح آپ لوگوں کے جو تین چار ٹیسٹ ہیں یہ آپ لوگوں کے ہوں گے باقی وہ ہائٹ بغیرہ کرتے ہیں وہ جسٹ فارمیلٹی پوری کرتے ہیں اس میں کسی کا وہ ہائٹ بغیرہ انڈرلائن ادھر نہیں کرتے یہ بنیادی چیزیں ہیں آنکھوں کا ٹیسٹ ہیپٹائٹس ایک دو خون کے ٹیسٹ کرتے ہیں ان تمام ٹیسٹوں میں جو بنیادی اور لازمی ٹیسٹ ہیں وہ ایک سری ہے چھاتی کا ایک سری ہونا ہے آپ کو وہ کہیں گے اگر آپ نے سوائٹر وغیرہ ڈالی ہوئی ہے تو بھائی اتار دیں وہ آپ کا ایک سری کریں گے اس کے بعد آنکھوں کا ٹیسٹ جو سب سے پہلے ہے یہ دو بنیادی ٹیسٹ ہیں اس کے علاوہ کوئی خاص ٹیسٹ نہیں ہے جس میں کوئی مشکل ہو کسی بھائی کے لئے اس کے بعد پھر آپ نے ٹراما سنٹر میاں والی پہ جانا ہے وہ بھی ساتھ ہوگا ہے انڈ پہ اس میں ایک کیمپیوٹر والا بیٹھ ہوگا جدر آپ کچھ بھائی کھڑے ہوتے ہیں ادھر اپنے ڈاکومنٹس لے کے وہ تین دن دو دو گھنٹے کھڑے رہتے ہیں ان کا نام وہ نہیں لیتے جو بھائی ادھر کاؤنٹر پہ فارم جمع کروا دیتے ہیں نیچے نیچے رکھ دیتے ہیں تردیب کے ساتھ ان بھائیوں کو وہ بلاتے رہتے ہیں کہ فیلام بھائی آجائے فیلام بھائی آجائے اس کا وہ میڈیکل جو فیٹرنس فارم ہے وہ بنا دیتے ہیں میڈیکل فیٹرنس فارم سے پہلے آپ امرجنسی روم میں جائیں گے ادھر سے پہل ادھر سے وہ آپ کو تین رسیدیں منا کے دیں گے اور یہ جو آپ کے تمام کاغذات ہیں سب سے پہلے اوپر آپ لگائیں گے ایک فوٹو اس کے نیچے ایک سی این ای سی کی کاپی اور جتنے بھی آپ کے ٹیسٹ ہیں وہ سب لگائیں گے جو آپ لوگوں کی پرچیاں تھی جو بھی ہسپیٹل کی پرچیاں تھی فیسز تھی جو آپ کے پاس اکسریے والی پرچی تھی نیچے جو آپ نے اکسریے کروایا تھا یہ سارے آپ اٹیج کریں گے سٹپلر کے ساتھ اٹیج کریں گے اس کے بعد آپ نے ٹراما سنٹر پہ جانا ہے ادھر کاغذ کاؤنٹر پہ رکھ دینے جو بھائی لکھ رہا ہوگا ادھر آپ کا ادھر آپ کی ہاتھ کی پانچوں اونیوں ادھر لگیں گی فیزیکل فٹنس فارم ادھر سے آپ لوگوں کا تیار ہوگا اور اس کے بعد اگر دو سے پہلے آپ پہنچ جاتے ہیں تو ایم ایس آب ادھر ہوتے ہیں اس کے سائن ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ایک ڈاکٹر کے سینوں نے ضروری ہوتے ہیں یہ بنیادی چیزیں ہیں اس کے بعد جب جی آپ کروا لیں گے اس کے بعد نادرہ سے آپ نے نادرہ کی ویریفیکیشن آج کل جو موبائل والے بیٹھے ہوتے ہیں فوٹ سٹیٹ شو والے ان سے بھی ہو جاتی ہے یہ آپ نے کروانی ہے اور جو آپ کا متلکہ تھانہ ہے اس سے آپ نے ویریفیکیشن کروانی ہے وہ کیسے کروانی ہے ہفتے میں دو دن گاڑی آتی ہے متلکہ تھانے متلکہ تحصیل میں جو بھی آپ کی تحصیل ہے ہر ہفتے میں دو دن ان کی گاڑی آتی ہے ادھر سے آپ نے کریکٹر ویریفیکیشن کروانی ہے پولیس کی جس کی دو سو سے تین سو کے درمیان فیس ہوگی یہ بنیادی چیزیں ہیں ضروری چیزیں ہیں یہ تمام بھائیوں نے کروانی ہے پولیس ویریفیکیشن نادرہ کی ویریفیکیشن جب آپ کو فائنل لیٹر ملے گا میڈیکل ملے گا اس کے بعد یہ آپ لوگوں نے کروا لینی ہے اور جو آپ کا کرونا سیٹیفیٹے کے یہ بھی لازمی ہے اور جو بھائی نیو برتی ہوئی ہیں وہ جو آپ لوگوں کو لیٹر ملے اس کے اوپر آپ ایچ بی ایل کا اکانٹ کھلوا لیں اس میں آپ لوگوں کی تنخواہ آئے گی اس کے بعد آپ بک ڈی بو سے چلے جائیں گے ادھر آپ نے کہنا ہے کہ سرویس بک ہمیں چاہیے جس میں زیادہ پیج ہوں ان کو آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ ڈبل پیج والی ہمیں چاہیے جس میں زیادہ پیج ہوں تاکہ آپ لوگوں کے مسئلہ نہ بنیں پھر سرویس بک روزانہ نہیں چینج کرنی پڑتی بڑا مشکل ہوتا ہے یہ آپ نے بک ڈی پو سے لینی ہے ایچ بی ایل کا اکانٹ کھلوانا ہے جب آپ لوگوں کو لیٹر مل جائے یہ بڑی اہم چیزیں ہیں کوئی اور ویڈیو والا آپ کو ایسے نہیں بتائے گا ایک ایک بات تفصیل کے ساتھ اور اس لئے جو بھائی میرے چینل پہ پہلی مرتبہ ہیں جو میری ویڈیو سنتے ہیں ان سے روکیسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں لائک کیا کریں اور جو بھائی سیلیکٹ ہوئے ہیں کومنٹ کیا کریں پاکہ جو بھی اپ ڈیٹس آئے آپ لوگوں تک پہنٹی رہے اور سب سے اہم بات جو ابھی تک کسی بھائی کو نہیں پتا کسی بھائی کو بھی نہیں پتا وہ سب سے اہم بات آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں کہ جو آپ لوگوں کا میڈیکل ہے یہ آپ نے کس دن جمع کروانا ہے یہ آپ اس دن جمع کروائیں گے جس دن آپ نے جوئننگ کرنی ہے اگر آپ کل جا کے جمع کرواتے ہیں تو کل سے آپ کی جوئننگ شروع ہو جائے گے اسی طرح آپ لوگ ابھی اپنی تیاری مکمل کر لو دس سے بارہ دن میں آپ لوگ جوئننگ کر لو بیس دن سے پہلے پہلے آپ نے جوئننگ کرنی ہے ابھی ریسٹ کر لو سپون سے جوئننگ کرو اور کچھ لوگوں کے ذہن میں ابھی تک نہیں پتا زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا کہ زیادہ تر لڑکی یہ سوچ رہے ہیں کہ میڈیکل جمع کروا کے گھر چلے جائیں گے پھر ہمیں کال آئے گی میسج آئے گا بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس دن آپ نے میڈیکل جمع کروانا ہے آپ کی ٹریننگ جو ہے ادھر آپ کی حاضری ڈیوٹی شروع ہو جائے گی وہ آپ کو گھر واپس نہیں آنے دے گی جس دن آپ نے میڈیکل جمع کروانا ہے تو آپ لوگوں کے پاس ابھی ٹائم ہے بیس دن آپ اپنی تیاری کروالیں مکمل تیاری کرلیں تاکہ آپ لوگوں کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ پرشانی نہ بنیں اور آپ لوگ جو آپ لوگوں کی وردی ہے وہ آپ خود سلائی کروالیں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہ بنیں جدر آپ کا ظلہ ہے ڈیسٹرک ہے ادھر تیار کرتے ہیں وہ خود سلائی کروالیں ادھر سے بھنوالیں یا کسی شعب سے آپ خود لے لیں جو جیل میں ملتی ہیں پہلا ایک دو منت بردی یو یونیفار ملتا ہے وہ کسی بھائی کو چھوٹا ہوتا ہے کسی کو بڑا ہوتا ہے وہ آپ خود لے لیں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ بغیرہ نہ بنیں اور اپنا سمان جو ضرورت کے مطابق ہے وہ خود خرید لیں ابھی پھر آپ کو چھوٹی کا بہت مسئلہ ہوگا جیل میں سب سے زیادہ مسئلہ چھوٹی کا ہوتا ہے یہ تمام آپ یہ تمام کم آپ ان بیس دنوں میں آپ اپنے مکمل کر لیں اور میں تمام دوستوں کو مشرد دوں گا کہ آپ نے جو بخصہ لے کے جانا ہے یا صندوق لے کے جانا ہے وہ اپنا تنیار کروالیں اپنے کپڑے وغیرہ اور میں تو کہوں گا کہ آپ اپنے دو یا تین یونیفارم تنیار کروالیں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ پرشانی نہ ہوا امید ہے تمام بھائیوں کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور جو بھائی میری ویڈیو سنتے ہیں جن کو اچھی لگتی ہے وہ کومنٹ ضرور کیا کریں تمام بھائیوں کی محبت کے شکریہ آئندہ ویڈیو تک اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں فی امان اللہ